اب اس کے قبل کہ میں جنب بیتاب ہلوری صاحب کو آپ کے حوالے کروں صرف اور صرف دس سے بارہ منٹ مجھے آپ کے اور چاہیے میرے اور ہم سب کے درمیان میں ایک ایسا خطیب موجود ہے جو پورے بیہار کی نوائندگی دوسری کنٹریز میں جا کے کرتا ہے پورے ہندوستان میں کرتا ہے ہندوستان سے باہر جا کے کرتا ہے میرے براد خطیب اہل بیت آلی جناب ٹی آر وکٹر صاحب سے ہے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے ایمان افروس بیان سے ہم تمام مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں ملک عظمت محمد اور آل محمد پر باوازِ بلند صلوات اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا والاشف الانبیاء والمرسلین حبیبنا حبیب خلوبنا شفیعنا شفیع نفوسنا مولانا برخاصی میں محمد اللہ الرحمن صلی اللہ الرحمن الرحیم خال اللہ توارکہ تعالیٰ فی کتاب الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کالا رسول اللہ حسین و منی و نامن الحسین عزان اگرامی حاضر محفیل آج کا دین شورا کا ہے خطیبوں کو ایجسٹ کیا جاتا ہے اسی لیے اسی لیے بھائی میں پورے دنیا کی بات کر رہا ہوں گپالپور دنیا کے میپ سے الگ نہیں ہے اس نے جوش میں آپ نے دیکھا جب شاہر جاتا ہے تو باہر سے لوگ اندر آتے ہیں خطیب آتا ہے تو اندر سے لوگ باہر چلے جاتے ہیں سلامات پڑھئیے محمد آل محمد آپ کے سامنے تو پریکٹیکل ہو گیا اب آپ کہتے ہیں گپالپور میں ایسا نہیں دیکھیں آپ کے سامنے ہوا نا نہیں نہیں آپ تو ہیں جو ہیں اسی لیے ایک سال زورت سے سات آدمی کا کوئی بات نہیں ہے حضور بہت سے لوگ سن رہے ہیں یہ تو سامنے کے لوگ ہیں جو سن رہے ہیں ہزاروں لاکھوں ملک آپ کو سن رہے ہیں لاکھوں کی تعداد میں فرشتے سن رہے ہیں شہنشاہ وفا عباس سن رہا ہے شاہ خوراسان سن رہا ہے سلطان کربلا سن رہا ہے شاہ مجف سن رہا ہے جہاں اتنے سارے سننے والے ہیں دو چار سے کیا فرق پڑتا ہے بس گزارش اتنا ہے کہ ایسا ہی رسپونس دیجئے جیسے ان کو دیا ہے دیکھیں میں مہمان کی حصے سے نہیں میں زبان کی حصے سے آیا ہوں کیونکہ پیہار گپالپور مظفرپور یہ سب ایک ہی جگہ ہیں اور جو تعلقات ہیں میسام صاحب سے اس کی وجہ سے ہی آیا ہوں پہلے تو تین چیز کی مبرک بات آپ کو دے دوں اور یہ بڑا اچھا ہے کہ انہوں نے مجھے بارہ منٹ دیا ہے بارہ منٹ دیا ہے بہترہ نہیں مولا نے بارہ کیوں کہلوایا ہے اس لئے کہ ہم بارہ کے ماننے والے ہیں نو دو گیارہ ہونے والے نہیں ہیں اب حضور یہ ہے بات تو آپ سے کہہ دیں کہ پہلے تو میں مبارک بات دے دوں پہلے تو یہ ہے کہ جشنے ولادت شاہ خورسان کا کی مبارک بات ہو دوسری کی دونوں کل رات میں نے مجلس سے بڑا تھا آپ کی شہادت پڑی تھی یہی مہینہ ہے اس مہینے میں آپ کی ولادت بھی ہے شہادت بھی ہے دوسری مبارک بات ہی ان کی دونوں بچیوں کے اخیقے کی اخیقے بارے میں اب میرے پاس ٹائم نہیں ہے منہ میں سوچ کے آئے تھا کہ اخیقے کا پورا ہسٹوریکل بیک گرانڈ پڑھوں کیونکہ کسی مجلس میں کوئی معلومی نہیں پڑھتا آپ خود ہی نہیں پڑھتے تو ہم دوسری بات کیا کہوں اور تیسی بات تو یہ ہے کہ ظاہر جو لوٹ کی آئے ہیں ان کے لئے مبارک بات دینے کے لئے ایک لفظ کہہ دوں تو ظاہر جو آتا ہے لوٹ کے آخر کس کی زہرت کر کے آتا ہے تو کربلا سے کربلا میں کس کے روزے کی زہرت کر کے آتا ہے تو امام حسین کے روزے کی زہرت کے لئے ہم سے فرمائش ہوئی ہے کہ لفظ امام حسین کا وہ پڑھ دینے کے لئے تو اب اتنی گنجائش نہیں کی میں تمام جاؤں مبارک بات صرف شاہ خورستان کے بارے میں دو باتیں کہہ دوں کہ میرا مولا وہ ہے کہ جب آپ نے قدم رکھا دوس میں دوس میں لوگ آئے اور وہ لوگ پتھر سے برتن بناتے تھے امام نے دیکھا کسی کی انگلی پٹی ہے کسی کی انگلی کٹی ہے کافی پریشانی پوچھا کیا بات ہے کہ مولا ہم پتھر سے برتن بناتے ہیں پتھر اتنا سخت ہوتا ہے کہ انگلیاں کٹ جاتی ہیں مولا نے کہا بس اتنی اسی بات ہے مولا نے اپنے ہاتھ کو اپڑھایا دست شفقت پتھر کے سر پر رکھا اور چشم زدن میں پتھر موم ہو گیا وہ دعوت ہے یہ فخر دعوت ہیں سلامہ اور خوراسان میں بھی یہ ہوا جو ظاہرت کرنے گئے ہیں وہ جانتے ہیں انشاءاللہ جو جا چکے ہیں وہ پھر جائیں جو نہیں گئے ہیں کم سے کم ایک بار جائیں یہ خوراسان میں آگے تو آپ نے پانی کا چشمہ دیکھا ہے الازیز پانی وہاں سے جاری ہوتا ہے اس کی بھی حققت ہے کہ جب مولا خوراسان پہنچے تھے تو اپنے لوگوں سے پوچھا کہ بتاؤ تمہاری کوئی مشکل ہے کہ مولا سب ہے آپ کی دعا سے آپ کی طا ہے بس پانی کی بڑی خلط ہے پانی کا انتظام بس ادنی اسی بات ہے بس امام جھگے اور صرف ایک انگلی زمین کے ماتھے پر رکھ دیا کیا مجھے کہنا پڑے گا کہ چشمہ وہی سے اُبل کیا ہے وہ اور ہوتے ہیں جن کی ایڈی رکھانے سے چشمہ نکلتا ہے یہ فقرہ اسماعیل ہے کیا اونگلی رکھ دیں تو چشمہ اُبل بھل بھلیں سنوات پڑے بھی سنوات بارہ میں سے پانچ منٹ نکل گئے سات منٹ میرے پانچ ہے اگر آپ اجازت دیں تو لفظ حسین کا میں ترجمہ آپ کے سامنے کر دوں پڑھو تو آپ بھی باوازے بلند کچھ پڑھئیے جس امام حسین کی روزے کی زہرت کے لیے آپ جاتے ہیں آپ غور فرمائیے کہ لفظ امام حسین میں کیا خزانہ چھپا ہے سنیے ایک سال میں اسلام آباد میں اشرا پڑھنا تھا مولانا آپ اسے مخاطب ہیں کہ یہ صرف کسی کتاب میں نہیں ملے گا یہ پی آر ویٹر سید تنویر رضا ویٹر کی اپنی کابیش کوشش محنت ہے اور حالات نے سپورٹ کیا میں اسلام آباد میں مجلس میں اشرا پڑھنے گیا تھا تو مجھے چھ محرم کو کہاں ٹی وی پر بلائے گیا کیو ٹی وی زبردست جیو جس کو آپ جانتے ہیں ہامید میر انٹرنیشنل میر اینکر ہے اس کے طرف سے دعوت نام آیا کہ آپ کو یہاں ٹی وی پر جیو ٹی بی پر آگے محرم کے سلسلے میں پیغام دینا ہے کچھ کہنا ہے ہم نے کہا میری صرف ایک شرط رہے گی میں آنے کو تیار ہوں لیکن شرط یہ ہے کہ جو کچھ میں بے لوگ میں بولوں گا وہ لائف ٹیلی کاسٹ ہونا چاہیے ریکارڈٹ نہیں چلے گا کہ کیوں ہم نے کہا رسول کا بھی اگر آپ نے ان کی ساری عدے سے واقعات لائف ٹیلی کاسٹ دکھائے ہوتے ہیں تو زمانے کے محدث نے قیشی چلایا نہیں ہوتا جب ہی ان بات میں کر کے ریکارڈنگ دکھایا تو جہاں سے جو چاہاں کار دیا جوڑ دیا انہیں کہا شرط منظور ہے حضور میں کہا جس وقت گیا مغرب کا وقت تھا میں نے اسٹوڈیو میں پہلے جا کے کہا کہ میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں اب یہ بھک کہ جو نماز کا دعویٰ کر رہے تھے ٹوپی پہن پہن کے کرسی پہ بٹھے ہیں اور جن کو نماز کا منکر کہا جاتا ہے وہ اسٹوڈیو میں نماز کے لئے جگہ ڈھونڈ رہا ہے مجھے اپنے قوم کی بات بتا نہیں تھی اب وہ بھی پریشان جیب سے سزدگاہ نکالا وہ تو ہمیشہ رہتا تھا اور ان کے ایک طرف کونے میں نماز پڑھا اس کے بعد آئے بیٹھنے کے لئے چار مسلک کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے جو کربنا پر امام حسین کے پیغام پر بحث کرنے والے تھے اس کے بعد جب آیا دیکھا تو کوئی کرسی ہی نہیں ہے اس لئے کہ پانچ ہی کرسی تھی چار پر وہ بیٹھے تھے ایک اینکر کی کرسی تھی ہمارے لئے کوئی کرسی نہیں اب حامید میں تھوڑا پریشان ہوئے بلے لما صاحب کیا کروں اچھا میں سپیشل آپ کے لئے کرسی مانگاتا ہوں ہم نے کہا نہیں کوئی ایسی بات نہیں ان کی عادت تھی یہ دوسرے کرسی پر بیٹھنے کی انتہاں کھل گیا رہا ہے کیا سنا آپ نے نہیں مو بند کرتے ہس یہ نہیں ہمت رہی ہے کہ دشمنوں کا مچمہ ہو کیمرہ دشمن تھیل دا رہے ہیں دیکھ دشمن رہے ہیں انہیں کہا کہ 66 ملکوں میں ایک ساتھ یہ ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے یہ بھی علی والے کا دل ہے کہ چاہے حکومت کسی کی ہو سکھا کسی کا چلے فیصلہ کچھ بھی ہو باشاعت کسی رہے فیصلہ علی کا چلتا ہے انہوں نے رومت علی کی ہوتی ہے اب آخری مار انہوں نے کوئی کرسی اسپیکشل لاکھے رکھی اور اس کے بعد سب سے زیادہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ تنویر رضا صاحب ہمارے میمان ہیں اس لئے آخر میں بولیں گے آپ لوگ بولیے ایک صاحب سے وہ شروع کیا گیا لگے وہ امریکہ کی حکومت کے بارے میں بتانے کے لئے دوسرے سے کہا گیا لگے وہ سعودی عرب کے بارے میں بتانے تیسرے نے پاکستانی پولٹیک شروع کیا جب میرا نمبر آیا پانچوہ پنجدنے پاک کے صدقے میں تو میں نے کہا میر صاحب آپ نے یہ پرگرام مرتب کیوں کیا ہے کہا آپ کو نہیں معلوم امام حسین کیا کیا پیغام ہے یہ دنیا کو دکھانے کے لئے ہم نے کہا لائف ٹیلیکاسٹ ہو رہا ہے کہا چیاسٹ ملک میں سیاست ملک میں ہو رہا ہے ہم نے کہا ہمیں تو کچھ نہیں پتا چلا چار بندے تغییر کر کے کر گئے امام حسین کے نام پر کچھ نہیں کہا کچھ سب کے بدلہ آپ ہی کہہ دیجئے ہم نے کہا کہ سنیے آپ کیا سننا چاہتے ہیں کہ ہمارے ناظرین امام حسین کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں ہم نے کہا امام حسین کے بارے میں جاننے سے کیا پہلے تھا پہلے لفظیں امام حسین کے بارے میں جانو کہ امام حسین کے لفظ میں کیا ہے اب وہ تھوڑا چھوکے ہم نے کہا دیکھئے یہ سامنے لکھانا ہے حسین ہے سین یہ نو آپ بتائیے یہ حسین کیا ہے بہت تیز آدمی ہے چینل چلا رہا ہے اس نے کہا ہم نہیں جانتے آپ ہی بتا دیجئے ہم نے کہا دیکھئے لفظ حسین کیا لکھا ہے ہے سین یہ نو اب اس کے معنی سمجھئے حسین کے ہے میں اسلام کا حسن ہے حسین کے سین میں سجدہ کی بلندی ہے حسین کے یہ میں یادگار امبیاء ہے حسین کے نو میں نظام ایک کائنات ہے جی 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 ابھی یہ ختم کیا آپ یقین جانیے گا قسم خدا کی مولانا جتنے لوگ اندر اسٹوڈیو میں تھے سب اپنا کام چھوڑ کے آکے شیشے کے پیچھے کھڑے ہو گئے یہ کیا اس لئے کہ ان کے لئے بھی پہلی بار تھا اب یہ کتنا تیز ہے اس نے کہا اللہمہ صاحب یہ تو اردو میں لکھا تھا آپ نے بتا دیا یہ انگریزی میں لکھا کیا اس کو ہی بتائیں گے ہم نے کہا ہم جانتے تھے کہ آپ ضرور کہیں گے کہ آپ کو کیسے معلوم ہم نے کہا ہم علی کے انورسٹیٹی سے پڑے ہیں جعفر میرا استاد رہا ہے اب سب کے چہرہ اتر گئے اب سن لیجائے ہم نے کہا اردو میں سن لیا نہ ہے سین یینو اب انگریزی میں سن لیا ہے کیا لکھا ہے ایچ یو ایس ایس اے آئی این یہ لفظ ہے ہسین ہے اب سنیے لیکن میری محنت ضائع نہیں کی جگہ جتنا ریسپونس ان کو دیا ہے کم سے کم آدھا ضرور دے دیجئے کیا لکھا ہے ایچ یو ایس ایس اے آئی این حسین کے اے آئی اے ہیس میں حیرت ممتنے حسین کیا大ی کیا ورانه خاند لذا طوار اللہ وسلم کمپرومیز معایئین لگی وریب پیار واپسlogo ہاتری